بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات آپ نے اپنے مائنڈ کے اندر رکھنی ہے آپ نے بالکل اس چیز کو استعمال نہیں کرنا ایکزیم سے پہلے پہلے بعد میں آپ کے پاس ٹائم ہوگا آپ یوز کریں لائف کو انجوائے کریں آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے دو ناٹ یوز سوشل میڈیا سوشل میڈیا کے اوپر جو بھی آپ کی ایکٹیوٹیز ہیں وہ آپ کے پاس ویٹس ایپ کی صورت میں ہے فیس بک کی صورت میں ہے آپ کے پاس ٹویٹر ہے آپ کے پاس لائکی ہے ٹک ٹاک ہے پپ جی ہے آپ نے ان چیزوں سے کمپلیٹلی کٹ آف ہو جانا ہے ایسا ہوتا ہے فرض کیا آپ نے موبائل پکڑا آپ نے ویٹس ایپ کے اوپر کسی دوست کو میسج کیا ہائے وہ آپ کو آگے سے جوک سینڈ کرتا آپ اس کے ساتھ پھر لگ جاتے ہیں باتوں کے اندر اس طرح آپ کا ٹائم بہت زیادہ ویسٹ ہو جاتا ہے آپ کا یہ جو ٹائم ہے یہ بہت قیمتی ہے یہ آپ کے جو بیس تیس دن رہ گئے ہیں یہ آپ کے دس سال یا برہ سال کے برابر ہیں آپ نے بالکل ان کو ویسٹ نہیں کرنا دوسری بات جو آپ نے اپنے مائنڈ کے اندر رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جتنی بھی آپ نے تیاری کی ہے آپ نے دوسرے دوستوں کے ساتھ اس کو کمپیر نہیں کرنا ہر انسان کا اپنا میتھڈ ہوتا ہے اپنا سٹائل ہوتا ہے اور اپنا پلان ہوتا ہے اس کے مطابق وہ سٹڈی کرتا ہے تو آپ نے کسی دوسرے دوست کے ساتھ جو ہیں وہ اپنے آپ کو کمپیر نہیں کرنا فرض کریں اس کے کیا نقصان آتا ہو سکتے ہیں ایک دوست سے آپ پوچھتے ہیں آپ نے کتنے پیپر جو ہیں وہ پاڑ لی ہیں یا کتنی سبجیکٹ آپ نے پاڑ لی ہیں کتنے چیپٹر آپ نے روائز کرنے وہ کہتا ہے میں نے ایک بک کے پانچ چیپٹر آپ کہتا ہے میں نے تو ابھی دو پڑے تو اس طرح آپ سٹریس کے اندر آ جائیں گے اس کا اپنا سٹائل ہو سکتا ہے آپ کا اپنا سٹائل تو آپ نے دوسروں کے ساتھ آپ نے آپ کو کمپیر نہیں کرنا آپ نے جو اپنا پلان ہنایا ہے آپ اسی حساب سے کیا کریں اس کی سٹڈی کرتے چلے جائیں تیسرا پوائنٹ جو آپ نے اپنے مائنڈ کے اندر رکھنا ہے اور اس کو فالو کرنا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس دس یا بارہ دن رہ جاتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم اینڈ والے دو تین دن کے اندر اپنا بک جو اس کو روائز کار کے پرپریشن کر لیں گے یا پیپر کے دوران تین یا چار چھٹیاں آ جاتی ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم اس کے اندر اپنی تیاری جو ہے وہ اینڈ والے دو دن کے اندر کر لیں گے آپ نے بلکل ایسا نہیں کرنا اپنے اپنی تیاری کو پوسٹ پاؤنڈ نہیں کرنا آپ نے لے نہیں کرنا آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کی بک کے آٹھ چیپٹر ہیں چار چھٹیاں ہوتی ہیں تو آپ آٹھ کو چار پیڈوائٹ کریں آپ کے پاس دو چپٹر آپ روزانہ دو چپٹر جائے ان کو سٹیڈی کرتے رہیں چوتھی بات جو آپ نے اپنے مائنڈ کے اندر رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے باہر کے کھانے سے پریز کرنی ہے آپ کی والدہ کے آتھ کا بنا ہوا گھر کا بنا ہوا کھانا اس کو استعمال کریں تاکہ جو آپ پروپر روزانہ کھانا کھا رہے ہیں وہ آپ کے ڈائجسٹیف سسٹم کو سوٹ کرتا ہے اس سے اگر آپ باہر کا کھانا کھاتے ہیں تو وہ آپ کے ڈائجسٹیف سسٹم کو خراب کر دیتا ہے آپ کا سٹومی خراب ہو سکتا ہے آپ کی ہیلتھ خراب ہو سکتا ہے آپ کی اگر ہیلتھ خراب ہو جاتی ہے آپ کو کئی مسئلہ بن جاتا ہے آپ کو دس یا بارہ سال ضائع ہونے کا حدشہ ہوتا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے گار کا بنا ہوا اور آپ تھوڑی سی بھوک رکھ کے کھانا کھائیں آخری بات جو آپ نے اپنے مائنڈ کے اندر رکھنے ہیں اور اس کو فالو کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے پانچوں پوائنٹ جو آپ نے مائنڈ کے اندر رکھنے ہیں دو ناٹ آور سلیپ پراپر جسمانی اور ذہنی فٹنس کے لیے مناسب نید جو ہے چھے سے آٹھ گھنٹے وہ بہت ضروری ہے وہ آپ لیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سارا دن یا ساری رات سوئے رہیں آپ نے آور سلیپ ہرگز نہیں کرنی تاکہ آپ کا یہ جو ٹائم ہے یہ بہت قیمتی ہے آپ اس ٹائم کو پریشیس بنائیے آپ اس ٹائم کو غنیمت جانیے اور اپنی پریپریشن کے اندر لگ رہیے امید کرتے ہیں یہ آپ پانچ پوائنٹ فالو کریں گے اور پیپر کے اندر انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہوگی شکریہ اللہ حافظ